صلی اللہ علیہ وسلم احمدیہ انٹرنیشنل کی جانب سے مسجد بیت النور اوسلو نوروے سے منیر الدین شنس آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو علم ہو چکا ہوگا حضرت امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر احمد صاحب خلیفت المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز ان دنوں یورپ کے بعض ممالک کے دورے پر تشریف لائے ہوئے ہیں حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز سات اکتوبر کو سات اکتوبر کو مسجد فضل لندن سے روانہ ہو کر ننسپیٹ ہالنڈ تشریف لائے جہاں کسیر تعداد میں احباب نے حضور کا استقبال کیا اور حضور سے مسافے کا شرف حاصل کیا حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز کچھ تیر کے لیے سائیکلنگ کے لیے بھی تشریف لے گئے اور اگلی صبح یعنی آٹھ اکتوبر کو گوٹن برگ کے لیے جرمنی کی بندرگاہ کیل تشریف لے گئے جہاں بعض احباب نے حضور کا استقبال کیا یہاں حضور نے نماز زہر و عصر باجماعت عطا فرمائی اور پھر بزریہ فیری حضور گوٹن برگ کے لیے تشریف لے گئے اگلے روز نو اکتوبر کی صبح کو حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز گوٹن برگ کی بندرگاہ پہنچے جہاں امیر صاحب سویڈن بعض احباب کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے اسی طرح نوروے کے امیر مبشر احمد صاحب اور مختلف احباب بھی حضور کے استقبال کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز نے سب احباب کو حصافے کا شرف بخشا اور یہاں سے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز ماں قافلہ اوصلو کے لیے بزریہ کار روانہ ہو کر شام سے قبل اوصلو نوروے کے مسجد بیت النور تشریف لے آئے جہاں ایک کثیر تعداد میں احباب و خواتین حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز کے استقبال کے لیے موجود تھے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز نے تمام موجود احباب کو شرف مصافہ بخشا اسی روز مسجد بیت النور میں نماز مغرب و اشاہ کی باجماعت ادائیگی کے بعد مجلس عرفان کا انعقاد ہوا جس میں ایک کثیر تعداد میں احباب نے شمولیت کی اور حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز سے مختلف سوالات پوچھے جن کے حضور نے تسلی بخش جوابات ارشاد فرمائے اس سے قبل نیشنل برادکاسٹنگ کارپوریشن نے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز کا ایک خصوصی ریڈیو انٹرویو ریکارڈ کیا جو دس اکتوبر کو ریڈیو پر نشر کیا گیا دس اکتوبر کی ہی صبح کو حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز نے معمول کے دفتری مور بھی انجام دیئے اور ہدایات سے نوازا نوروی کی جماعت نے نئی مسجد بنانے کے لیے مسجد بیت النور سے قریباً سترہ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ حاصل کی ہے کیونکہ مسجد بیت النور میں احباب اس قصرت سے تشریف لاتے ہیں کہ جگہ کافی نہیں ہوتی اس لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ باہر نکل کر کوئی زیادہ وسیع علاقہ حاصل کیا جائے اور اس جگہ پر مسجد کا قیام کیا جائے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز گیارہ اکتوبر کو یعنی کل یہ جگہ تشریف یہ جگہ دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے جہاں حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز نے اجتماعی دعا بھی کروائی اس کے بعض مناظر آپ کو آج بھی اسی وقت دکھائے جائیں گے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز آج انشاءاللہ مسجد بیت النور میں خطبہ جمعہ کے ذریعہ جماعت احمدیہ نوروے کے چودہیں جلسہ سالانہ کا افتتح فرمائیں گے اس سے قبل انشاءاللہ پچھم کو شائع کی جائے گی اور خطبہ جمعہ کے ذریعے جیسا کہ میں نے ارز کیا حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز جماعت احمدیہ نوروے کے چودہیں جلسہ سالانہ کا افتتح فرمائیں گے خطبہ جمعہ انشاءاللہ نوروے سے براہ راست سیٹلائٹ کے ذریعہ آج آپ دیکھ اور سن سکیں گے گزشتہ کل شام پینتیس احمدی خاندانوں کے دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ایک سو پچاس افراد نے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز سے شرف ملاقات حاصل کیا اور اپنے نیچی امور میں فردن فردن حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز سے رہنمائی حاصل کی کل شام کے وقت نماز مغرب و عشاہ کی باجمات ادائیگی کے بعد حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز کے ساتھ ایک مجلس سوال و جواب منعقد ہوئی جس میں کثیر تعداد میں شرفہ اور مقامی معززین نے حصہ لیا اور مختلف سوالات کے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز نے جواب ارشاد فرمائے ان کے سوالات کے جو انتہائی عالمانہ تھے اور دلچسپ تھے حضور ایدہ اللہ تعالی بنصیل عزیز نے بڑی تفصیل سے جواب ارشاد فرمائے یہ مجلس سوال و جواب دو گھنٹے سے زائد عرصے تک جاری رہی جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے کہ آج سے جماعت حائی احمدیہ نوروے کا چودہ جلسہ سالانہ مسجد بیت النور آسلو نوروے میں شروع ہو رہا ہے آئیے اس بارے میں چاند باتیں امیر صاحب نوروے سے پوچھتے ہیں آپ کے ساتھ افسر صاحب جلسہ سالانہ بھی موجود تھے تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں امیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چودہ جلسہ سالانہ جماعت حائی احمدیہ نوروے کا منعقد ہو رہا ہے اس پہ اس کی تیاریوں کے بارے میں ہم قبل بتائیے کہ کہاں تکی پہنچی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا تلہ کا بہت فضل اور احسان ہے کہ آج ہم یہ توفیق پا رہے ہیں کہ اپنا چودہ جلسہ سالانہ منعقد کر سکیں جہاں تاک اس کی تیاریوں کا تعلق ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کافی عرصہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں یہاں کے افراد جماعت نے بچوں نے عورتوں نے مردوں نے نوجوانوں نے سب نے بڑے ہی جذبے سے پیار سے شوق سے دن رات اپنے اوقات کی قربانی کی اور یہاں جو بھی کام انہیں دیا گیا وہ کار عمل کے سلسلے میں یا اور جرسہ کی تیاری کے سلسلے میں انہوں نے دن رات میند کر کے خدا تلہ کے فضل سے تمام انتظامات جو ہیں وہ اب محض خدا کے فضل سے مکمل ہو چکے ہیں اور آج جیسے کہ آپ نے رشاعت فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد سیدی حضور ہمارے اس جلسہ کا خود باجوہ میں اقتصاف فرمائیں گے جیسے کہ یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور و ندزیق سے احواب تشریف لائے چکے ہیں اور مسجد پوری طرح بھر چکی ہے کوئی آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے افراد یہاں اس وقت تک تشریف لائے چکے ہیں اس وقت تک خدا تلہ کے فضل سے افراد افراد جماعت اور بچوں کو ملا کے پانچ سو سے زائد تک تھی حاضری جو ہے وہ اس کی رپورٹ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری مسجد اب بہت چھوڑی پڑھ رہی ہے ہم نے اس کے متبادل انتظامات کیے ہیں یہاں سین میں بھی اور کچھ ٹینٹ بھی لگائے گئے ہیں ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں کسی طرح سے آج حباب سما جائیں گے اور پھر خدا تلہ نے جیسے ہمیں بڑی جگہ آتا فرمائی ہے ہم بہت جل اس کو آباد کریں گے اور وہاں پہ اپنا جلسہ صلی اللہ منصف کریں گے اس کے پر میں افراد صاحب جلسہ صلی اللہ رائے عبدالقدیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ جلسہ صلی اللہ انتظامات میں تو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے اور بہت پہلے سے اس کے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے یہ انتظامات شروع کیے یہ انتظامات ہم نے تقریباً دو ماہ قبل شروع کر دیئے تھے تقریباً یہ دو ماہ قبل ہم نے پورے کام کا آغاز کر دیا تھا اور میرے ساتھ چھے نائب افصد جلسہ صلی اللہ جو اس کام میں میرے مدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ ناظمین اور محتمین جو ہیں ان کے کارپن وہ خدمت سال انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ جلسہ صلی اللہ کے خاص پروگراموں میں اس دفعہ بوسنز کی آمد بھی ہے متوقع ان کے لیے سپیشل انتظامات ان کو دور سے لانے کے لیے سپیشل انتظامات کیے جا رہے ہیں بوسنز کن کے لانے کے انظام کیے جا رہے ہیں بوسنین اور البانین جو یہاں سے تقریباً سو اور ڈیڑھ سو کلومیٹر دور رہتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم اتوار کے دن ان کی مجلس سوالو جواب ہے وہ اس میں تشریف لائیں گے تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق سو کے قریب بوسنز جو ہیں وہ متوقع ہیں جو اس میں شامل ہوں گے یہ امیر صاحب یہ بتائیے کہ اس جلسے سالانہ کی سب سے نمائع خصوصیت کیا ہے خدا اللہ کے فضل سے ہمارے اس جلسے سالانہ کی نمائع خصوصیت یہ ہے کہ سید حضور پہلی دفعہ ہمارے جلسے سالانہ میں شرکت فرما رہے ہیں اس لحاظ سے کہ برائے راست امٹیے کے ذریعے یہ جلسے سالانہ پوری دنیا میں انشاءاللہ نشر کیا جائے گا پیشت اس سے پہلے بھی مختلف موقعوں میں تشریف لائے ہیں لیکن امٹیے کے حوالے سے یہ پہلی دفعہ ہے خدا اللہ کی طرف سے ہمیں یہ سعادت ملی ہے جس کو ہم پا رہے ہیں اس کے لئے میں دعا کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے انتظامات بہتر طور پر ادا کرنے کے توفیق اطاف رمائے جب تائیے کہ حضور رید رضا بن اصل عزیز کیا اس سے پہلے بھی جلسے سالانہ نوروے میں تشریف لائے چکے ہیں جلسہ سالانہ میں تشریف لائے چکے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ خدا ملحمدیہ کا اطماع جو کہ اسکنڈینیوی نے اطماع کلاتا ہے اس میں بھی تشریف لائے چکے ہیں لیکن جلسہ سالانہ جو اس کی کاروائی جو امٹیے کے ذریعے جائے گی اس لحاظ سے ہمارا یہ پہلا جلسہ ہے عزاکم اللہ عزاکم اللہ یہ بتائیے کہ کس کس جگہ سے احباب تشریف لائے ہوئے ہیں ناروے کے علاوہ سویڈن اور انگلستان سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور پاکستان سے اپنے عزیزوں کو ملنے کے لیے دو جہیں وہ بھی تشریف لائے ہیں اس کے علاوہ سویٹر لینڈ سے بھی ایک فیملی جو آئی ہوئی ہے وہ یہاں قیام پذیر ہے وہ جلسے میں شمولیت کر رہے ہیں انشاءاللہ حضور ایدہ اللہ بن عزیز ابھی چند لمحوں میں یہاں اس سے کا تشریف لانے والے ہیں اور انشاءاللہ لوائے احمدیت لہرائیں گے اور ناروے کا پرچم لہرائے جائے گا جس کے بعد حضور ایدہ اللہ بن عزیز مسجد بیت النور اوصلوں میں خط پہ جمعہ اشارت فرمائیں گے اور اس کے ذریعہ جماعت احمدیہ ناروے کے چودھویں جلسے سالانہ کا ابتتاہ ہوگا سالانہ موسیقی 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 صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی روفنا صلی علی محمد صلی علی روفنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد 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 موسیقی 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 اللہو اکبر اللہو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی 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 اییاک نعبدو و اییاک نستاوین اهدنا شروعات المستقیم شروعات الذین آنعمت آلہیم غیر المغضوب آلہیم ولدالین ومن عسن قولا ممن ضاع الى اللہ ومن عسن قولا ممن ضاع الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین اور انہی ہواوں کی برکت ہے کہ دماعت احمدیہ کی کوشتوں کو پھل لگ رہے ہیں ورنہ پھل دار ہوائیں اگر خدا نہ چلائے تو وہ کھیتیاں بھی جو بیجوں تک پہنچ جاتی ہیں وہ بیجوں سے خالی مر جائے کرتی ہیں ایسی ہوائیں بھی ہم نے پنجاب میں چلتی دیکھی ہیں جب کھیتیاں پھلانے پر تیار ہوں تو ایسی جنوبی ہوا چلتی ہے جو ان کے پھلوں کو وہیں سکھا دیتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہی ہے جو جب چلتی ہے تو محنتیں پھل لاتی ہیں بلکہ محنتوں سے بہت زیادہ پھل نکلتے ہیں اتنے کہ ان کو محنتوں سے کوئی نسبت باقی نہیں رہتی یہی وہ عالمی دور ہے دعوت اللہ کا اور اس کے پھلدار ہونے کا جس دور کی طرف میں سب جماعت کو بار بار بلا رہا ہوں اور متوجہ کر رہا ہوں نورویے میں بھی مجھے اسی مضمون پر آپ سے کچھ کہنا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نورویے کا یہ خطبہ تمام دنیا میں ٹیلیویزن کے ذریعے دیکھا اور سنا جا رہا ہے اور اس کے لیے اگرچہ جماعت کا فیصلہ تھا کہ جو بھی خرچ ہو جماعت بزاست کرے گی مگر نورویے کے تین مخلصین نے کل پیشکش کی کہ ان کی خواہش ہے کہ تینوں خطبات ان کے مشترکہ خرچ پر ہی تمام دنیا کو بھیجوائے جائیں یعنی عالمی طور پر نشر کیے جائیں اس لیے میں نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزاں عطا فرمائے اس کے علاوہ میں یہاں کی ٹیلیویزن کے سربراہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سربراہ میں یہ نہیں جانتا کہ پورے ٹیلیویزن کے سربراہ ہیں یا اس شعبے کے سربراہ ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں یہ صحورت مہیا ہوئی ہے مگر وہ بہت ہی مخلص اور نیک طبیعت انسان ہیں ان سے ہمارا پہلے ایک دفعہ رابطہ ہوا اور اس سلسلے میں ان کے تعاون کی ضرورت پیش آئی جو انہوں نے پڑی خوشی سے مہیا کیا اب دوبارہ جب ہم نے ٹیلیویزن کے یہاں سے پروگرام اٹھانے کا ان سے ذکر کیا اور تعاون چاہا تو باوجود اس کے کہ بہت ہی مشکلات حائل تھیں اور کئی چیزیں ایسی وقت پر مہیا نہیں تھیں جن کے ذریعے یہ انتظام ہو سکتا مگر انہوں نے اپنے فرائض منصبی سے ہٹ کر ذاتی اخلاف سے کوشش کی اور آج اللہ کے فضل کے ساتھ یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم اس خدوے کو تمام عالم کے لئے ٹیلیویز کر رہے ہیں تو ایسے نیک طبع لوگ دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ انہیں اور بھی نیکی اور اپنے قرب کی راہیں عطا فرمائے اب میں اس مضمون کی طرف پھر واپس آتا ہوں نورویے کا جو مسئلہ ہے وہ بعض اور شمالی یورپین ممالک کی طرح زیادہ سنگین ہے اگرچہ یورپ میں بلکہ سب دنیا ہی میں دہریت کی ہوایں چال رہی ہیں اور خدا عملا انسانی زندگی سیالگ ہو چکا ہے مگر بعض ممالک میں یہ دہریت کا زہر باقی ممالک کے مقابل پر زیادہ گہرہ جا چکا ہے اور اس نے تمام فضاء کو مضموم کر دیا ہے ان ممالک میں شمالی یورپ میں سویزر لینڈ بہت آگے ہے سویزر لینڈ کے تمام تعلیم ادارے عملاں دہریت کی آمازگا بن چکے ہیں اسی طرح شمالی یورپ میں سب سے زیادہ اس پیننسولا کو دہریت میں آگے بڑھنے کی توفیق تو نہیں کہنا چاہیے آگے بڑھنے کی جسارت ہوئی ہے یعنی سکنڈینیوین پیلنسولا دنمارک سے لے کر نوروے کی شمال تک باقی شمالی ممالک کے مقابل پر دہریت میں بہت آگے بڑھنے ہیں اور ان کے بھی تعلیمی ادارے ہیں زیادہ تر جو دہریت کی آمازگاہ ہیں اس وجہ سے ان کو خدا تعالیٰ کے دین کی طرح بلانا ایک مشکل کام ہے اگر اس کا سریقہ نہ ہو اگر انسان صورتحال کا ضرزیہ کر کے مناسب رستے اختیار نہ کرے اس وقت تک جب تک ایسا نہ ہو ان لوگوں کو اسلام کی تطلب دانا ممکن نہیں ہے بہت طرح سے بہت طریقوں سے ان جنگوں پر کوشش کی گئی اور ان سارے ممالک میں وہی ایک ہی رضی عمل ہے یعنی سویزر لینڈ ہو یا ڈینمارک یا سویڈن یا نورویہ جو قسمت سے پھل ملتا ہے وہ اللہ کے فضل سے اچھا ہوتا ہے لیکن بہت شاز کے طور پر ملتا ہے اور جماعتی لحاظ سے ان چاروں ممالک میں کوئی مقامی ایسے مخلصین پیدا نہیں ہو سکے جو اپنی جماعت بنا سکیں جن کو کہا جا سکے یہ اس بلک کے بہشندے ہیں اور بلک کے بہشندوں کے لحاظ سے ان کی ایک بڑی جماعت ہے کہیں کچھ آتے بھی ہیں تو چلے بھی جاتے ہیں اور آ کر قرار پکڑنے والے جو ہیں اگرچہ ان کا میار اللہ کے فضل سے بہت اونچا ہے اور وہ سچے خدا کے مخفص بندے ہیں لیکن شاز کے طور پر ہیں بہت ہی کم تعداد ہے اس پہلو سے فکر کی بات ہے لیکن مایوسی کی بات نہیں فکر کی اس پہلو سے کہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کون سے طریق ہیں جن سے ان قوموں کو دین کی طرف برائے جا سکتا ہے اس آیت کریمہ سے متعلق جس کی میں نے تلاوت کی ہے میں پہلے بھی اس مضمون پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ قرآن کریم نے کسی حکمت کے پیش نظر دعوت اسلام کا ذکر نہیں فرمایا کسی مذہب کا نام نہیں لیا بلکہ دعوت اللہ کا ذکر فرمایا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی اللہ کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے اس میں بہت گہری حکمت ہے اور بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم اس حکمت کو نظر انداز کر کے کوئی تبدیلی منصوبہ بنائیں وہ قومیں جو مذہب سے دور جا چکی ہیں ان میں بہت حد تک ان مذہب کے بگرے ہوئے عقائد کا تعلق ہے جو ان کی عقل سے متصادم ہو چکے ہیں پس ان کا دہریہ ہونا ویسا قصور نہیں جیسا کہ سرسلی نظر سے دکھائی دیتا ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ اگر ایک مذہبی پس منظر بگر چکا ہو اور اس میں سے معقولیت کلیتاً خارج ہو چکی ہو اگر انسانی سوچ اور فکر سے مذہبی عقائد متصادم ہو جائیں ایسے جبوں میں مذہب کا پائے جانا ان کی خوبی نہیں ہے بلکہ ان کی دماغی حالت کے خلاف ایک الزام ہے کہ بڑے بے وقوف اور کم نظر لوگ ہیں جو ایسے الجے ہوئے بے وقوفوں والے عقائد پر اس قدر شدت کے ساتھ عمل پیرا ہیں پس یہ صورتحال ہے جس کا ہمیں تذہب کرنا ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ یورپ میں ہر جگہ جہاں بھی دہریت پھیلی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ عیسائیت کے بگرے ہوئے عقائد ہیں اور یہ سلسلہ آج اور کل کی بات نہیں سدیوں سے شروع ہے اور مسلسل عیسائیت کے بگرے ہوئے عقائد کے خلاف یورپ کے دانشوروں نے احتجاج کیے اور جب ان احتجاجات کے نتیجے میں اولین طور پر ان کو سزائیں دی گئیں اور ان سزا پانے والوں میں بہت بڑے بڑے ان کے چوٹی کے سانشدان بھی ہیں جن میں نیوٹن بھی ہے بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ نیوٹن نے اس مذہب کے خلاف نہیں بلکہ عیسائیت کے خلاف بغاوت کی تھی اور عیسائیت کے خلاف نہیں بلکہ عیسائیت کے بگرے ہوئے عقائد کے خلاف بغاوت کی تھی نیوٹن کو کیمبریج یونیورسٹی میں پروفیسرشپ عطا ہوئی اور اس کے ساتھ بڑے فوائد بھی بابستہ تھے لیکن نیوٹن چونکہ بہت ذہین انسان تھا خدا تعالی نے اسے چوٹی کا دماغ دیا تھا اور تقویٰ عطا کیا تھا یعنی جس بات کو سچ نہیں سمجھتا تھا اس پر ایمان نہیں لاتا تھا یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو اس نئے جدید سائنسی دور کا جدے امجد ہے وہ نیوٹن ہے آئنسٹین نے بھی کام کیے اور بھی بڑے بڑے دانشور یہاں پیدا ہوئے ہیں مگر نیوٹن کے مقام سے اس کو اٹلا نہیں سکتے بلا شبہ اس نئے سائنسی دور کا جدے امجد ہے اس نے بہت ہی حرت انگیز انکشافات کیے اور قدرت کو جیسی صفائی کے ساتھ جیسے روشن جماغ سے وہ سمجھا کم اس کی نظیر دنیا میں ملتی ہے پس نیوٹن نے جو ایک حسائی تھا اور ترینیٹی یعنی تسلیس کے عقیدے پر پیدا ہوا تھا اس نے جب غور شروع کیا تو اب اس کی وہ نوٹ بک بھی شائع ہو چکی ہے جس نوٹ بک پر اس نے حاشے پر تحریریں لکھی ہیں غور کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات اب کسی طرح قبول نہیں ہے کہ خداتین ہوں کیونکہ ساری کائنات کا مشاہدہ ایک خدا کی گوہی دے رہا ہے اور جو دلائل ہیں عیسائیت کے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان دلائل کا مسیح کی عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اب دیکھیں ایک دانشفر ایسا ہونا چاہیے لمبے عصے تک تحقیق کی صرف سائنس کی گواہی پر عیسائیت کو رب نہیں کیا بلکہ پھر جس تجو کرتا ہوا مسیح تک پہنچا ہے اور بائبل کے اولین اولین آیات پر جن پر در حقیقت عیسائیت کی بنیاد ہے اور پھر پرانی بائبل یعنی دورات پر اور اس کے بعد دوسری کتب پر سب پر گہرے مطالعہ کے بعد اس نے غور کیا ہے پس اہدنامہ جدید ہو یا قدیم دونوں کا مطالعہ کر کے ان کے حوالے نکالے اور قطعی طور پر ثابت کیا کہ یہ عیسائیت نہ اہدنامہ قدیم سے تعلق رفتی ہے نہ اہدنامہ جدید سے تعلق رفتی ہے یہ بگڑے ہوئے عیسائی پادریوں کی دماغ کی پیداوار ہے اور اس پر میں ایمان نہیں لاسکتا ایک ہی خدا ہے جو موسیٰ کا بھی خدا تھا اور عیسیٰ کا بھی خدا تھا اور ان میں کوئی تفریق نہیں ہے ساری کائنات کا بھی خدا ہے جب اس تقریدے کا اس نے اعلان کیا تو باوجود اس کے کیوں علمی لحاظ سے بہت ہی چھوٹی کا انسان بلکہ ایسا انسان جس کی ساری دنیا میں قدر کی جاتی تھی اس کو پروفیسرشپ پیش کر کے یونیورسٹی نے اپنا فرق سمجھا تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں یہ پروفیسر بن کر آ رہے ہیں لیکن اس کو بے عزت کر کے یونیورسٹی سے نکال آ گیا اس کے خلاف بخیدہ چرچ کی طرح سے ریجومیشن پیش ہوئے انہیں کہا کہ یہ لا مذہب ہو چکا ہے حالانکہ وہ تسلیش سے خدا کی طرف لوٹا تھا اور اس نے قدم پرواہ نہیں کی وہ سٹائپنڈ جو اس کے لئے یونیورسٹی کی در سے مقرر تھا سارش پاؤنڈ سالانہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی چیز تھی یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ سارش پاؤنڈ کی اس وقت کیا قیمت تھی اس نے سب قرمان کر دیا مگر اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کیا ایک ہی خدا ہے اس کے سوا میں کسی اور عقیدہ کا قائل ہو نہیں سکتا کیونکہ میں دماغ کو تسلیم نہیں کرتا تو یورپ کے دانشوروں نے سچائی کی قیمتیں ادا کی ہیں اور جو چوٹی کے خدا پرست تھے ان کو عیسائیت نے دہریہ کر کے باہر نکالا ہے اس کی اور بھی مثالیں ہیں جہاں بڑے بڑے دانشور جو فلسفہ دان اور حساب دان جنہوں نے خدا کی توہید کی خاطر علم بلند کیا اور عیسائیت کی غلط عقیدوں کو رد کیا ان کو ان کے مصنفین نے جو ان کی بیوگرفی لکھنے والے ہیں انہوں نے بھی دہریہ قرار دیا انہوں نے کہا مذہب سے متنفر و دور ہو چکے بہرحال یہ ایک بڑا درگناک باب ہے یورپ کی تاریخ کا جس کا متعلق ہمارے لیے کئی پیغام لے کر آتا ہے اول یہ کہ یورپ کو دہریہ کہہ کر یا دہریہ کی طرف مائل ہو کر کلیتاً رد کر دینا اور یہ سمجھنا کہ یہ لوگ خدا کے دشمن ہیں یہ درست نہیں ہے وہ لوگ جو دہریہ کہلائے ہیں ان میں بڑے بڑے خدا پرست تھے انہوں نے اپنے توحید کی اقیدے کی قیمت ادا کی ہے اور آج بھی اکثر جو دہریہ ہو چکے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ دہریہ ہیں وہ مذہب کو مانے گے نہیں اس لیے ان سے نا امید ہو جانا ان سے تبلیغ کا رابطہ قائم نہ کرنا یہ بھی بہت بڑی بے وقوفی ہوگی ہے مگر اسلام کی طرف اگر آپ ان کو بلاتے ہیں تو یہ بھی قرآنی حکمت کے خلاف ہے کیونکہ وہ لوگ جن کو خدا پر یقین نہ ہو وہ کسی مذہب کی طرف آئیں گے کیوں پہلی بنیاد تو خدا ہے یعنی اقید خدا کی تو ایمان کا اقیدہ آپ لوگ بے شمار بحثیں ان سے کرتے رہیں کہ عیسائیت ایسی ہے اسلام ایسا ہے اسلام میں یہ فضیرت ہے عیسائیت میں یہ نقائص ہیں وہ لوگ جو اپنی دانشفری اور اخل کی وجہ سے خدا ہی سے پیچھے ہٹ چکے ہیں کیونکہ خدا کا غلط تصور ان کو پیش کیا گیا وہ آپ کے اسلام کی کیا قدر کریں گے شرافت کے ساتھ نظمی کے ساتھ باتیں سنیں گے اور ہاں میں ہاں بھی ملا جائیں گے اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے اس لیے جہاں بیماری ہے اس جڑ کو پکڑنا ضروری ہے پس دعوت اللہ کا مطلب یہ ہے ان کو اس خدا کی طرف واپس لاؤ جو ان سے کھو چکا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی طرف واپس لے کے آؤ اگر یہاں لے آؤگے تو پھر وسالت کا ذکر شروع ہوگا اس سے پہلے نہیں ہوگا یہی سبق خدا تعالیٰ نے ہمیں کلمہ میں دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ پر اتنا زور دیا گیا کہ ایک موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ وہاں اپنی رسالت کا بھی ذکر نہیں فرمایا کیونکہ لا الہ الا اللہ میں دراصل تمام قسم کی رسالتوں کا تصور موجود ہے اگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس معبود سے رابطہ ہوگا کیسے وہ رابطہ ہے جس کا نام رسالت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کے بعد لا الہ الا اللہ کے بعد اگلا سبق یہ سکھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا محمد رسول اللہ تو رسالت کی طرف آپ پہلے بگانا شروع کریں لا الہ الا اللہ کی طرف توجہ نہ ہو اور خالی ایسی تختی پر جو چکنی ہو چکی ہو اس پر لکھنے کی کوشش کریں کچھ بھی لکھا نہیں جائے گا وہ چکناہت دہریت کی چکناہت ہے اس کو پہلے دھوئیں اور صاف کریں پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور دانشفر اگر خدا کا قائل ہوگا تو اس کے لئے اسلام کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں کیونکہ وہ لوگ جو عیسائیت میں متشدد ہیں اکثر بے وقوفی کی وجہ سے ہیں انہوں نے اپنے دماغ بند کر لیا ہے وہ کہتے ہیں قیدہ جو بھی ہو وہ سچا ہے ہم نے ماننے یہی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو انتہا پرست مسلمانوں میں بھی ملتے ہیں ہندووں میں بھی ملتے ہیں دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہیں اور ان کی انتہاب پرستندی ان کی بے وقوفی کا مذہب ہے جنہوں نے عقل سے کچھ سوچا ہی نہیں جنہوں نے کہا بس جو کچھ کہا گیا درست ہے جو کچھ لکھا گیا صحیح لکھا گیا اور لکھنے والے کون تھے وہ عزمانہ وستہ کے وہ مذہبی رہنماں یا سکولرز جنہوں نے جو سمجھا وہ لکھ دیا اور یہ سمجھ ہے کہ یہ خدا کا نوشتہ ہے ان کی ان کا لکھے ہوئے پر ایمان لانا فی الحقیقت خدا کے لکھے پر ایمان لانا نہیں بلکہ بگرے ہوئے دور کے علماء کے لکھے پر ایمان لانا ہے اور سوائے بے وقوف کے کوئی ان علماء کی تحرینوں پر ایمان لائے نہیں سکتا کیونکہ عزمانہ وستی کے یا عزمانہ وستہ کے جو علماء تھے ان میں بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ علماء بھی تھے مگر جن کو انہوں نے پیردی کے لئے چنا ہے ان لوگوں کو چنا ہے جن کا دنیا کے متعلق کوئے علم نہیں تھا اور باوجود علم نہ ہونے کے انہوں نے دنیا کے غلط نقشے کھینچے اور قرآن کریم کی غلط تصویریں کی اور قرآن کریم کی طرف وہ تحکم منصوب کیا جو قرآن میں موجود نہیں تھا یعنی جبر کے ساتھ دنیا میں اسلام کو پھیلاؤ اسلام تو میں حق دیتا ہے کہ جو کوئی اسلام کے خلاف بات کرے یا کسی بزرگ کے خلاف بات کرے اس کی گردن اڑا دو یہ باتیں نوشتہ خدا تو نہیں تھی نہ تمام علماء نے لیکھی مگر جنہوں نے لیکھی ان کی انہوں نے پیر لیکھی اور ان کی نیک باتوں کو چھوڑ بیٹھے اس پہلو سے بے وقوفی ہے کہ اول تو فرآن اور رسول کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے انہوں نے اسلام عزمنہ وستہ کے علماء سے سیکھا اور پھر ان کی ہر اچھی بات کو لد کرتے ہوئے بے اتنائی کرتے ہوئے کوئی پروانی کی صرف ان باتوں کو چنا جن میں انسان کو انسان کے خلاف نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے جن میں مذہب کے نام پر تشدد کی تعلیم دی جاتی ہے جن میں مسلمان کو تحکم کا حق دیا جا رہا ہے اور یہی حال عیسائیوں کا بھی ہے یہی حال ہندووں کا بھی ہے کوئی مذہب بھی اس صورتحال سے مستثنہ نہیں ہے تو ایسے لوگ جو ان لوگوں کو رد کر بیٹھے ہوں ان کو اگر آپ مذہب کی طرح بلائیں گے تو جس مذہب کی طرح بلائیں گے اس مذہب کی ایک بھیانک تاریخ ان کی آنکھوں کے سامنے ابرائے گی اسلام کی طرح بلائیں گے تو وہ سمجھیں گے خمینی کی طرح بلائے جا رہا ہے اسلام کی طرح بلائیں گے تو قضافی کی طرح سمجھیں گے بلائے جا رہا ہے سعودی عرب کے شہزادوں کی طرح بلائے جا رہا ہے ہر دفعہ جب بھی آپ اسلام کا نام لیں گے ان ممالک میں کسی ایک تصور کا اُبھرنا لازم ہے جیسے کہ جو ان کی درمیانی زمانے کی تاریخ ہے سپین وغیرہ کے دور کی اس میں جب عیسائیت کا نام لیتے ہیں تو سپین کے ظالم بادشاہوں کا تصور اٹھتا ہے انسان کے نظر کے ساتھ اٹھخڑا ہوتا ہے اور اسی تصور کو انسان عیسائیت کا نمائندہ سمجھتا ہے پس اس طرز عمل میں بہت سے خدشات ہیں اول تو یہ کہ جن کو مذہب سے اس بنا پر دوری ہوئی ہو کہ مذہب ان کی اخل میں نہیں آتا ان کو مذہب کی طرح بلائیں کسی نام سے بھی بلائیں وہ دور بھاگیں گے لیکن اس زمانے میں خصوصیت سے اس زمانے میں اگر آپ اسلام کا نام لیں گے تو وہ بھڑک اٹھیں گے بعض دفعہ تشدد کا اظہار کرتے ہوئے پیچھے ہر جائیں گے بعض شرافت سے باتیں سننیں گے کوئی دلچسپی نہیں دکھائیں گے پس یہاں آپ عیسائیت اور اسلام اسلام اور دوسری تحریکات کے یا مذہب کے معادنے کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں میں جان نہیں پاسکتے ہیں وَمَنْ اَعْسَنُ قَوْلٌ وَمَنْ مَنْ دَعَى اللَّهِ ایک ہی رجب اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ کی طرف بلانے کی مختلف راہیں ہیں ہر شخص کے لیے وہ راہ کھلی ہے اور ہر شخص خدا کی طرف آنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے اب منصوبے بننے چاہیے تو اس محور کے گرد بننے دھومنے چاہیے کسی محور کے گرد بننے چاہیے اللہ کی طرف بلانے کے طریقے کیا کیا ہیں اور کس طرح یہ خدا کی طرف مائل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک عالمی تصور رکھتا ہے یعنی اسلام نے اسے ایک عالمی خدا بلکہ سارے کائنات کے ایک ہی خدا کے طور پر بے شرمایا ہے اس لیے خدا کی طرف بلانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عالمی صفات ہوں وہ ہر قسم کے تاثبات سے پاک ہو وہ یورپ اور غیر یورپ میں تفریق نہ جانتا ہو یعنی ان معنوں میں کہ اس کا عمل کسی قسم کے مشرقی تاثب کے زیر اثر نہ ہو مذہبی طور پر بھی وہ محض نام کی طرف نہ بلانے والا ہو بلکہ ایسے خدا کی طرف بلانے والا جو ساری کائنات کا خدا ہے سب انسانوں کا رب ہے اور اس کے لیے اس پر لازم ہے کہ اپنے اندر خدا کے وہ رنگ پھیلا کرے ورنہ زبانی تو آپ پر خدا کی طرف بلانے سے کوئی خدا کی طرف نہیں آئے گا یہ وہم ہے محض ہاں آپ کے اندر اگر خدای رنگ دیکھے گا خدای صفات دیکھے گا تو ایسی صفات ہیں جن میں بے انتہا جذب ہے متنفر بھی اپنی نفرت کی دیوانیں توڑتا ہوا اس حسن کی طرف بڑھے گا اگر واقعاً صفاتِ الٰہی کی طرف سے اس کو داوت ملے اور صفاتِ الٰہی کا انسان میں جلوہ گر ہونا ہی ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے یعنی اسی آیت میں ذکر ہے وَمَنْ عَسُنُوا قَوْلَ مِنْ مَنْ دَعِ لَلَّهِ وَعَمِلَ سَوْلِحًا عملِ صَالِحِ بھی محض اسلام کی ساتھ خاص نہیں ہے عملِ صَالِح قرآنِ قریم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں ہر مذہب کی طرف منصوب فرمایا گیا ہے ہر شخص جو ایمان لاتا ہے اور عملِ صَالِح کرتا ہے خواہو یودی ہو خواہو عیسائی ہو اللہ تعالی نے اس کو پیار کی نظر سے دیکھا ہے اگر اپنے ایمان میں سچا ہو اور اس میں دوگلا پر نہ پائے جاتا ہو اگر یومِ آخرت کا قائل ہو اور اس کے مطابق اپنے عمال کی نگرانی کرتا ہو یہ وہ شرائط ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی نے عملِ صَالِح کو تمام بنین و انسان کی طرف منصوب فرمایا ہے خواہو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تو دعوتِ اللہ دراصل دو دعوتیں ہیں یہ بات ہے جو دعوتِ اللہ کرنے والے باز بھول جاتے ہیں ایک دعوت ہے لوگوں کو خدا کی طرف بلانا اور ایک دعوت ہے اپنے آپ کو خدا کی طرف بلانا اپنے آپ کو جو خدا کی طرف بلانا ہے یہ اصل مشکل کام ہے اور جب تک یہ مشکل حل نہ ہو اگلی بات ہو نہیں سکتی کیونکہ منظر ہے اس پر کہ آپ پہلے اپنے نفس کو خدا کی طرف بلائیں اور ہر دعوت جو اپنے نفس کو دیں اس پر لبیک کہیں پس عمر صالحن عمر صالحن اور دعوتِ اللہ دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں صرف مخاطب بدل گئے ہیں دعوتِ اللہ کرنے والا دعیل اللہ ہے جب لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے اور دعیل اللہ دعیل اللہ ہی ہے جب وہ اپنے وجود کو اپنے نفس کو خدا کی طرف بلاتا ہے اور اس کے نسیجے میں عملِ صالح کا دور شروع ہو جاتا ہے عمالِ صالحہ کو اپنانے کا دور جس کو ہم صبغت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اللہ کے راقے کو اپنانا اور اس سے بے سے دور کون سے رنگ ہو سکتے ہیں من آسن کا جو تجزمہ ہے اس کا مطلب ہے اس سے جب حسین کون ہو سکتا ہے حسن میں ایک کشش ہے حسن میں ایک جاذبیت ہے اور اللہ طرف فرماتا ہے کہ یہ کر کے دیکھو جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں اللہ کی طرف بلاؤ لیکن اپنے نفس کو بھی بلاؤ اور جب اپنے نفس کو بلا چک ہوگے تب تم کیسے سکو گے کہ میں مسلمان ہوں مسلمان کا مطلب یہاں صرف مسلم بمانا مسلمان جو عام طور پر معروف معنی ہے وہ نہیں بلکہ وہ وسیع معنی ہیں جنس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے جس کی روز سے حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے اس سے پہلے دیگر انبیاء بھی سب مسلمان تھے ان معنوں میں مسلمان تھے کہ جب خدا نے کہا اصل ان اسلام لے آؤ یعنی اپنے آپ کو میرے سپنٹ کر دو تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے خدا تعالیٰ کے سپنٹ کر دیا پس یہ وہ ہر وہ انسان جو دعوت اللہ کا شغف رکھتا ہے اس میں مگن ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی دعوت دیتا ہے کہ خدا کی طرف لوٹو ورنہ کوئی تمہاری آواز پر خدا کی آواز پر تمہارے کہنے پر خدا کی طرف نجو نہیں کرے گا یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر کیسے اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے اس کا جواب تو اس آیت کے عنوان بتا چکا ہے ومن آسنو اس سے زیادہ بھی حسین قول کسی کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو بھی خدا کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو بھی خدا کی طرف بلارہا ہو اور اس کے عمال خوبصورت ہوتے ہوتے ایسے حسن میں ڈھل جائیں کہ اس کے قول کی تائید کرنے لگیں اور ہر دعوت سننے والا یقین کر لے کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے جو مجھے خدا کی طرف بلارہا ہے یہ آپ کر کے دیکھیں دہریت میں کہ طاقت نہیں ہے کہ اس عظیم قوت کا مقابلہ کر سکیں کیونکہ حسن میں جو حسن خدا تعالی نے اس آیت میں پیش فرمایا ہے اس میں اس قوت جازبہ سے زیادہ طاقت ہے جس کو ہم کشش سکھو کہتے ہیں جس کا راز نیوٹن نے سمجھا اور جس کی وجہ سے آج تک سائنسی دنیا ہوں اس کی عظمت کے گیز آتی ہے کشش سکھل سے بالا وہ طاقت ہے جو زمین سے رفت عطا کرتی ہے اور اسمان کی طرح بلند کر دیتی ہے اس لئے اللہ تعالی نے قول سچے قول کلمہ حق کے متعلق یہ فرمایا کہ عمل سالہ اس کو رفت عطا کرتا ہے اس کو بلندی دیتا ہے پس وہ طاقت جو کشش سکھل پر غالب آجائے وہ اس آیت میں مذکور ہے اس کا قول سب دوسری جازب نظر طاقتوں سے بڑھ جائے گا وہ شخص ہر دوسری کھینچنے والی طاقت پر غالب آجائے گا ورنہ آسن نہیں ہو سکتا آسن کا مطلب ہے سب سے زیادہ حسین اور جو سب سے زیادہ حسین ہے وہ لازم ان اپنی طرف کھینچے گا جتنے مرضی لوگ بیٹھے ہوں بعض دفعہ عالمی طور پر حسیناؤں کے اجتماع ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی اس کی متعلق کاروائیاں ہوتی ہیں اخباروں میں چھپ جاتے ہیں ان کی تصویریں مگر انسانی فطرت ہے کہ لوگوں کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے نفس کے لحاظ سے جس کو حسین سمجھتا ہے اسی کی طرف زورتا ہے نہ اس میں رنگ کی شرط ہے نہ اس میں نقوش کے موٹے یا پتلے ہونے کی کوئی نقص کی شرط ہے افریقہ میں ایک حسین کا الگ میار ہے یورپ کے مختلف ممالک میں ایک الگ میار ہے مغرب ممالک میں اور مشہد کے ممالک میں اور لیکن حسین پھر بھی حسن ہی ہے کوئی نہ کوئی اس میں موضوعیت ضرور پائی جاتی ہے یعنی اس حسن میں جو مختلف شکلیں ہونے کے باوجود انسانوں کو کھیشتا ہے اب یہ کہنا کہ مغربی قوموں کے رنگ سفید ہیں اس لیے حسین ہیں افریقہ کے رنگ سیاہ ہیں اس لیے وہ بسورت ہیں بڑی جہالت ہوگی کیونکہ سیاہ رنگ میں بھی ایک حسن ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے اگر مازونیت ہو اگر توازن ہو تو سیاہ رنگ میں بھی ایسی چیزیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جن کو جن آنکھوں کو ان سے شناسائی ہو اس حسن سے جن کا ذوق اس حسن کے شناسائی کے مطابق ڈھل چکا ہو وہ بے اختیار اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں پس آسن کا مطلب ہے ہر قسم کے حسن سے بڑھ کر جتنی بھی جاذب نظر چیزیں ہیں جو بھی دوسرے کو کھینچنے کا ادعا رکھ کرتی ہیں یا کھینچنے کی طاقت رکھتی ہیں ان سب سے بڑھ کر اس دائی اللہ حسن ہے جو خدا کی طرف بلاتا ہے غیروں کو بھی اور اپنے نفس کو بھی اور بلاتے بلاتے ایسا کامل خدا کی آواز کے سامنے ایسا کامل طور پر جھک جاتا ہے کہ اپنے سارے وجود کو اس کے سپرد کر دیتا ہے مسلمین کا یہ مطلب ہے اس کا وجود اپنا نہیں رہتا خدا کا وجود بن جاتا ہے اور جب خدا کا وجود بن جائے اور خدا اس میں جل بہگر ہو تو کوئی صفلی طاقت اس وجود سے کسی کو ہٹا نہیں سکتی اسے اپنی طرف کچھ نہیں سکتی تمام انبیاء کی متحدہ مشترکہ گواہی اس کے حق میں ہے آغاز سے دیکھے آخر تک جہاں بھی جب بھی نبی آئے ان کے اندر خدا تعالی نے ایسی طاقت پیدا کر دی کہ دشمنوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا اور جو ایک دفعہ کھینچے گئے پھر ان سے توڑے نہیں گئے بڑے بڑے مظالم ہوئے عیسائیت گواہ ہے کہ عیسائیت سے تڑوانے کی خاطر بعض مسیح کے ماننے والوں کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا جانوروں کو سامنے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا گیا لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے انہیں مسیح کا دامن نہیں چھوڑا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس دامن کے ساتھ خدا کا دامن ربستہ ہے اگر مسیح کا دامن چھوڑیں گے تو خدا کا دامن چھوڑ دیں گے وہ کونسا حسن تھا جس کو مسیح نے ایسا طاقت پر بنا دیا وہی مسلمین والا حسن تھا کہ وہ خدا کا ہوئے خدا کی خاطر لوگوں کو بلایا خدا کی صفات کو اپنی ذات پر حاوی کر دیا اور پھر خدا نماء بن کر اٹھے اور جب ایک خدا نماء کی محبت جل میں پیدا ہو جائے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو اس کے خلاف کھینچ سکے میں نے کشی سے سکھل کی مثال دی تھی اب یہ کوئی فرضی مثال نہیں یہ عملاً اس صورتحال پر چسپاں ہوتی ہے دنیا کی طرح بلانا دنیا کے آرام کی طرح بلانا دنیا کی عزتوں کی طرح بلانا دنیا کی وجاہتوں کی طرف مال و دولت اور حکومتوں کی طرح بلانا یہ سب کشش سے سکھل کا مذہر ہیں وہ کشش جو بلاندی سے نیچے کی طرح کھینچ رہی ہے اور بڑی طاقتور کشش ہے ہر چیز جو بلاندی پہ ہے اگر وہ محفوظ طور پر اٹکائی نہ گئی ہو کہیں ذرا بھی بہانہ ملے کشش سے سکھل کو تو اپنی طرح کھینچ لے گی اس کو بلاندی تک رکھنا ایک حکمت کو بھی چاہتا ہے اور ایسے مضبوط سہاروں کو چاہتا ہے جن تک کشش سے سکھل پہنچی ہوئی ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہی یعنی پہاڑوں کی چوٹی پر وہ پتھر جو اٹکا ہوا ہے اور ایسے پتھر بھی ہیں جو لاکھوں سال سے کروڑوں سال سے شاید اٹکے ہوئے ہوں کہ ایسے بھی ہیں جو عربوں سال سے اٹکے ہوں گے لیکن وہ ہل نہیں سکتے اور آپ سمجھیں گے کہ کشش سے سکھل کمزور ہے اور دیکھ لو اس پتھر کو تو کھینچ کے نیچے نہیں لاسکی کشش سے سکھل اس پتھر کے تک پہنچی ہوئی ہے اس لیے مضبوطی سے قائم ہے کہ کشش سے سکھل نے اسے تھاما ہوا ہے اس لیے کشش سے سکھل کا بلندی اور دھلائی سے جو تعلق ہے اتران سے یہ تعلق دکھائی نہیں دے رہا آپ کو مگر عملاً دھلوان ہو یا نشیب ہو نشیب ہم اور دھلوان ہم اس چیز کو کہتے ہیں جہاں کشش سے سکھل سکھل آ کر ایک مقام پر ایک چیز کو روک لیتی ہے اس سے بلند مقام پر کشش سے سکھل پہنچ جاتی ہے اس کو کھینچ رہی ہوتی ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ کبھی سیکنڈ کیلئے بھی وہاں ٹک نہیں سکتے تھے اگر کشش سے سکھل نے ان کو طاقت اتانا کی ہوتی تو یہ چتان یہ پہاڑ سارے کے سارے یہ زمین کے ساتھ ہوا کے حلقے سے جھونکے کے ساتھ بھی ہموار ہو جاتے اور کوئی ان کی حرکت کو روک نہ سکتا پس کشش سے سکھل کے مضمون کو سمجھیں یہ بلندی تک اثر انداد ہوتی ہے مگر اگر مقناطیس کی طاقت کو ایسے استعمال کیا جائے کہ کوئی دوسرا سہارا نہ ہو مقناطیس اس چیز کو اٹھا لے تو یوں محسوس ہوگا جیسے کشش سے سکھل ناکام ہو گئی لیکن یہ بھی دوست نہیں وہاں بھی کشش سے سکھل ہی کامیاب ہوتی ہے کیونکہ وہ اٹھانے والا وجود جو مقناطیس کو پکڑے ہوئے ہیں یا جس کے ساتھ مقناطیس لگایا گیا ہے وہ خود کشش سے سکھل کے اوپر سہارا لیے ہوئے ہیں لیکن آسمان سے کوئی طاقت جیسا کہ سیاروں کی طاقت ہے سورج کی طاقت ہے دوسری بڑی طاقتیں ہیں تو زمین کو اس کی کشش سے سکھل سمیت کھینچ رہی ہیں اور ساری کائنات کو کوئی اور ایک طاقت ہے جو کسی طرف کھینچ رہی ہے جس کے مطلب ایک سائزدان کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہے مگر ابھی کامیاب نہیں ہوئے پس وہ آسمانی طاقت ہے جو غالبات لیے کشش سے سکھل پر تب ہی قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو کھڑی تمہیں دکھائی دے رہی ہیں فضاء میں ان کو خدا تعالیٰ نے سہارا دیا ہوئے اور یہ کھڑی ہیں ورنہ زمین کی کشش اور ان چیزوں کی آپس کی ایک دوسرے کی کشش ان کو اکٹھا کر کے فنا کر دیتی تو آسمانی طاقت ہر دوسری طاقت پر غالب ہے یعنی سائنسی لحاظ سے بھی کوئی ایک خدا تعالیٰ ایک ایسا کارساز ہے ایسا ایک کائنات کا خالق اور مالک ہے جس کی طاقت ہر لمحہ تمام کائنات کے ہر وجود کو جو مولک دکھائی دے رہے سہارا دیا ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم دیکھ نہیں رہے اس کو پس من آسن و قولم میں جس طاقت کا ذکر ہے یہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا حسن ہے اور یہ حسن جو ہے یہ ہر دوسری چیز پر غالب آتا ہے پس دیکھئے عشائیت کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کس طرح اس راہ میں وہ کاٹے گئے اور مارے گئے اور انہوں نے کچھ بھی پروانہ کی لیکن سب سے بڑا مظہر اس دعوت اللہ کے حسن کا حضرت محمد رسول اللہ کی شورت میں پیدا ہوا لیکن کس شان کے ساتھ کس خوبت کے ساتھ اپنے دور میں ان لوگوں کو بھی کھینچا جو آپ سے نفرت کرنے والے تھے اور ایسا کھینچا کہ جو خون کے پیاسے تھے وہ خون فیدا کرنے پر کے لئے ترسنے لگے کہ کاش محمد رسول اللہ پر ہمارا خون بھی دشاور ہو سکتا ہے یہ وہ آسمانی قوت ہے جو زمینی قوتوں پر غالب آنے والی ہے اور یہی محمد رسول اللہ کی قوت حسن تھی دراصل جس نے عرب میں ایک حیرت انگیز موجزہ برپا کیا جو پھر عرب کی سرحتوں سے چھلک کر دوسری زمینوں میں جا پہنچا اور بڑی قوت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا رہا ہے اس وقت تک یہ پھیلا ہے جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن سے یہ لوگ حصہ پاتے رہے اور اس حسن کی کشش سے جنیا کو اپنی طرف کھینچتے رہے اور اپنا بناتے رہے اب نیا دور آ گیا ہے جب ایک بیچ میں اس کشش اور آج کے زمانے کے دمیانے ایک بڑا ان خطاب پیدا ہو چکا تھا اسلام نے بڑھتے بڑھتے اپنے قدم روک لیے اسلام نے نہیں روکے بلکہ در حقیقت مسلمانوں نے قدم روک لیے اور اسلام کے مذر بنے ہوئے تھے اس لیے دنیا کو یہی دکھائی دیا کہ اسلام نے اپنے قدم روک لیے لیکن کیوں روکے کیا واقعہ ہوا اس لیے کہ وہ لوگ خود دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور جس کشش سے سقل کے خلاف ان کو جہاد کرنا تھا جس سے لوگوں کو نوچ کر بلندی کی طرف لے جانا تھا خود اس کشش کے شکار ہو گئے تو کیسے وہ حسن اس حسن کا مذر بنتے جنہوں نے زمین سے توڑ کر سب رشتے اور تعلق کٹ کر آسمانوں کی طرف رفتیں عطا کرنی تھی اس کے سوا اور کوئی اس پر منطق نہیں ہے کوئی وجہ نہیں کہ اسلام باوجود اس کے قرآن وہی قرآن ہو حدیث وہی حدیث ہو اسلام کا عمل خواہ خواہ میں اختلاف بھی ہو بنیادی طور پر یہ کی ہو خدا کی عبادت کرنا ہے روزے رکھنا ہے نمازے پڑھنی ہے زکاة دینی ہے تو جو زمنی اختلافات ہیں آپ ان کو بھولا بھی دیں یعنی بھولا دیں بلکہ اور یہ سوچیں کہ اسلام اپنی ماہیت کے لحاظ سے اپنی قوت کے لحاظ سے اپنی تعلیم کے لحاظ سے قرآن میں بھی محفوظ تھا سنت میں بھی محفوظ تھا اور اس کے باوجود اسلام نے آگے بڑھنا بند کر دیا اس لیے کہ مسلمان جو علم برداد تھے وہ خود کشش سے سخل کا شکار ہو گئے وہ زمین کی طرح جھو گئے اور پھر ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ آسمان کی طرح بلائیں اب یہ نیا دور شروع ہوا ہے اب اس تاریخ کے وہ حکمت مطالعہ سے فائدہ اٹھائیں وہ وہ تمام امور جو اسلام کی راہ میں حائل ہوئے ہیں وہ تمام روک ہیں جنہوں نے اسلام کی ترقی کی راہیں بند کر دیں ان کو دور کرنا ہے لیکن ان روکوں کی تلاش میں باہر نہ نکلیں اپنے نفس میں ڈوگیں دیکھیں یہ تو وہی روکے ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں کیونکہ اسلام کی راہ میں کوئی باہر کی روک کامیاب نہیں ہو سکی تھی دیکھو کتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو اسلام سے ٹکرائیں اور اسلام کا راستہ روکنے کی دعویٰ دار بن کے اٹھیں لیکن پارا پارا ہو اس لئے اسلام کی راستہ روکنے کیلئے کوئی بیرونی طاقت کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہاں اندرونی ناکامیاں ہیں جو اسلام کا راستہ روکتی ہیں اب عالم اسلام کی طاقت دیکھو ایک عرب سے تجاوز کر چکی ہے لیکن اس ساری عالم اسلام کی ایک عرب کی جمعیت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل کے ایک چھوٹے سے علاقے کا مقابلہ کر سکے دناتا ہوا اسلام کو مسلمانوں کو مقابلے پر بلاتا ہے اور ظلم اور تشدد میں بے باکانہ کاروائیاں کرتا ہے طاقت نہیں ہے ایک عرب مسلمانوں کی تو اس کا مقابلہ کر سکے بس انہوں نے دعوت اللہ کیا کرنی ہے یہ تو اپنے وزن ہی سے بیٹھ گئے ہیں کشش سقل جتنا سقل جتنا بڑھتی ہے اتنا ہی بیکار کرتی چلی جاتی ایسا وابستہ کر دیتی ہے سطح زمین سے اور اس کی اس کے نشیب سے کہ پھر اس میں اٹھنے کی طاقت نہیں رہتی ایک شاعر کہتا ہے مثال نقش پائے رہ روان کوئے تمنا میں نہیں اٹھنے کی طاقت کیا کریں لاچار بیٹھے یہ تو اپنی عظمتوں کے نقش پا بن چکے ہیں اور اپنی تمنا کے غلام اس کے کوچے میں نقش بن کر بیٹھ گئے ہیں ان میں کہاں اٹھنے کی طاقت ہے وہ قدم جن کے نقش پا تھے وہ تو ان کو چھوڑ کر عظیم ورفتوں کی طرف روانہ ہو چکے ہیں وہ دور بدل گئے مگر یہ نقش پا بے طاقت بے سہارا آج بھی ان رہوں میں ملتے ہیں جن کا نام آج مسلمان لیا جاتا ہے مگر اسلام کی شان اسلام کی شوقت اسلام کی تمام صفات حسنہ جو غیر معمولی جذب کی طاقت رکھتی تھی وہ ان سے غائب ہو چکے ہیں اگر نہ ہوتی تو یہ دردناک منظر جو آج ہر ایک کو دکھائی دے رہا ہے یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا آپ نے بدلنا ہے اس کو ورنہ آپ وہ جماعت نہیں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اس دنیا میں انقلاب کے لئے پیدا کیا ہے آپ نے لازمان بدلنا ہے اور بدلنے کے لئے اپنے گھر سے باہر قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے نفس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ تبدیل کرنا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِالْقَوْمِنِ حَتْرَ يُغَيِّرُ مَا بِالْأَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ نہ بدل دیں جو ان کے نفوس میں ہے پھر دیکھیں دعوت اللہ کی اس آیت نے آپ کو کتنا وسیع اور عظیم اور کامل پیغام دیا ہے فرمایا خدا کی طرف بلاؤ اس سے زیادہ اچھی بات ہو نہیں سکتی اس سے زیادہ حسین اور دلکش جازب نظر بات ہو نہیں سکتی لیکن اپنے آپ کو بھی بلاؤ اس کے بغیر یہ بات مکمل نہیں ہوگی عمیلہ صالحان نیک عمال کی طرح روح کرو تب تم دعیل اللہ بننے کے اہل ہوگے اور اگر ایسا ہو جاؤگے تو خدا تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم کہو کہ میں مسلمان ہوں اس کے بغیر تمہیں مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے اور وہ شخص جسے خدا کہے کہ تم مسلمان ہو اور کہو کہ میں اعلان کرو جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا انا اول مسلمان میں تو ہر مسلمان سے بڑھ کر سب سے پہلا مسلمان ہوں تو مسلمین کا یہ مطلب ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن صفات حسنہ کی وجہ سے مسلمان بنے مسلمان کہلائے آپ کو خدا تعالی نے خود فرمایا اعلان کر دو کہ ہاں میں مسلمان ہوں وہ صفات حسنہ پیدا کیے بغیر اب خدا کی طرف نہیں بلا سکتے کیونکہ وہ سوسائیٹی ہے خاص طور پر نورویے کی جو مذہب سے اس لیے مذہب سے متنفر ہونے کے بعد خدا سے متنفر ہو بیٹھی ہے خدا سے روک چکے خدا کی طرف واپس بلانے کے لیے ان کی کشش سکل سے بڑھ کر ایک روحانی جذب آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا جس کو قرآن کریم کی آیت من آسن و قورن کیا کے اس کی طرف متوجہ فرما رہی ہے بڑا ہی جذب نظر میں کہنا چاہیے بڑا ہی حسین اور دلکش اور قوت جذبہ رکھنے والا وجود آپ کا وجود بن جائے گا اگر آپ اس قرآنی کی نصیت پر عمل کریں اور پھر تجربہ کر کے دیکھیں نورویے میں قصرت سے ایسے نوجوان ہیں جو صعید فطرت ہیں وہ چند جو شریف ہیں ان کو تو یہاں کیا ٹیلیوین یہاں کی اخبار اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں ان میں ریسزم ہے ان میں غیر قوموں سے نفذ پائی جاتی ہے ان میں تشدل پائی جاتا ہے مگر وہ چند ہیں نارویے کی قوم بحثیت قوم نیک مزاج اور صعید فطرت ہے اور جب بھی ان کا واسطہ کسی ایسے انسان سے ہو جس میں وہ قدریں ہو جن کو یہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو لازمہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں ہمارے بہت سے ایمزی ہیں جن کے ساتھ پاکستان میں ظالمانہ سلوک ہوئے اور یہاں کی حکومت نے بھی اپنی لاعلمی کی وجہ سے ان کی حق میں فیصلیں نہیں دیئے خود یہاں سے لوگ اٹھے ہیں انہوں نے حیرت انگیز طور پر محنت کی اور ان کی تائید شروع کیا یہاں سے ایک خاتون گئی پاکستان جا کر ان کے ساتھ رابطے کیے ان کے حالات دیکھے واپس آ کر یہاں ریپورٹش آئے کی اور کہا کہ بڑا بھاری ظلم ہو گئے ہماری قوم پر داغلا کیا ہے ایسے سے شریف و نفس لوگ ہوں ان کو دہریہ کہہ کر نظر انداز کر دیا جائے بہت بڑی بے وقوفی ہے ظلم ہے یہ دہریہ آقل کی وجہ سے ہیں اگر یہ دہریہ نہ ہوتے تو بہت بڑے پاکل ہوتے ہیں کیونکہ جو عقائد خدا کے متعلق ان کو بتائے گئے تھے ان پر قائم رہنا ہی دنیا پر ایک ظلم ہے پس لا الہ والی تختی تو صاف ہو چکی اور اللہ آپ نے بھرنا ہے اور جہاں اللہ بھریں گے اور لازمان اس کا قطی منتقانہ نتیجہ نکل کر رہے گا کہ محمد الرسول اللہ اس سے پیدا ہوگا پس لا الہ کا کام یہ قومیں کر چکی ہیں اللہ اللہ کے رنگ آپ نے بھرنے اگر اپنے وجود میں اللہ کا رنگ نہ بھرا ہو اگر صفاتِ باری تعالیٰ کی سے واقفیت ہی کوئی نہ ہو اگر انصاف، تقوی، سچی، ہمدردی، سچائی اور بنین و انسان کی خدمت پر ہمیں وقت تیار رہنا جیسے خدا رحمان ہے قطع نظر، رنگ، نسل، مذہب کے ہر ایک سے سچا پیار رکھنا اور اس کا عملی نمونہ دکھانا شرافت سے بات کرنا، عقل سے بات کرنا یہ سب الہی رنگ کے نمونے ہیں پس الہی رنگ اختیار کریں اور آپ کا عملِ صالح پیدا ہوگا عملِ صالح اور دعوتِ اللہ ایک ہی چیز کی دو نام ہیں جب یہ دو طاقتیں اختی ہو جائیں تو ناقابلِ تخصیل طاقت بن کر ابرتی کسی دنیا کی طاقت کی مجال نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے بس آپ ہی میں وہ وجود ہیں جو ناردے کی تقدیر بدل سکتے ہیں جو اس دہریہ ملک کو خدا کے محبت سے بھر سکتے ہیں اگر اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ وہ خدا کی طرف بلانے والے بن سکیں تو یہی میرا پیغام آپ کو بھی ہے اور ان سب ملکوں کے احمدیوں کو جہاں دہریت نے کئی لحاظ سے انسان کی آلہ قدروں کو بالکل کھا کر کھوکلا اور ویرانہ بنا دیئے ایسے تہذاب بازدھاتوں کو کھا جاتا ہے اس طرف دہریت تمام انسانی قدروں کو کھا جاتی ہے اور اگر اس کے باوجود شرافت دکھائی بھی دے تو ایک خوکلی شرافت ہوتی ہے اس لائق نہیں ہوتی کہ اپنی قوم کو علا قدروں پر قائم رکھ سکے پس میں امید رکھتا ہوں اور یقیم رکھتا ہوں بلکہ کہ تمام دنیا کے احمدی خصوصیت کے ساتھ دہریت کے خلاف ایک جہاد شروع کریں گے اور دہریت کے خلاف جہاد کئی ہی ایک طریق ہے اس کے سوا اور کوئی طریق نہیں کہ اللہ کی طرف بلائیں تو اپنے نفس کو بھی بلائیں اپنے اندر الہی صفات پیجہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح دنیا آپ کی طرف دوڑی چلی آتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق فضا فرمائے رابطہ گھنٹے کی تھانا ان کا یہ بھی جاری ہے ہے جاری ہے الحمدللہ نعمدو ونستعینو ونستغفرو ونومنو بهی ونتوکلو علی ونعوذ باللہ بن شرور انفسنا من سیات عمالنا من یاد اللہ فلا بدلللہ ومن یغللہ فلا حدی اللہ ونشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشدو ان محمدن عبدہ ورسولہ عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان ویطائد القرباء وینہان الفاشاء والمنکر والبغی یادکم لال لکم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم ودوه یستجیب لکم وردکر اللہ اکبر موسیقی 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 موسیقی